سن 2011 میں پاکستانی عوام نے بیروزگاری حد سے بڑھتی ہوئی غربت اور کئی سیاسی مار کے ملاحظہ کی ہیں اسی سال پاکستان کے کئی نامور فنگار بھی اس دنیا سے رکھ ست ہوئے جن میں مہین افتر راشدہ یاکوب لیاکت سولجر ببو ورال اور مستانہ قابل ذکر ہیں یہ سب لوگ اس دنیا سے گئے تو اپنے مقررہ وقت پر ہی لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلمرس زندگی گزارنے والے ساری زندگی روشنیوں میں رہنے والے اپنے آخری دنوں میں اندھیروں میں ٹھٹر کر کیوں مر جاتے ہیں آج سچ کے سفر میں ملاقات ہیں پاکستان کے چند ایسے نامور ادھاکاروں سے جنہوں نے اپنی زندگیاں فلم، ٹھٹر اور ٹیلیویزن سٹرین کو دیں لیکن آج غربت، بیروزگاری اور زمانے کی بے رخیوں نے انہیں دیوار کے ساتھ لگا رکھا یہ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں اور آج ہم سے اور حکومت سے کیسے سوالات کرتے ہیں تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا نیوز ون کی ٹیم کے ساتھ سچ کا سفر شروع ہوتا ہے اور میری منزل ہے ماضی کے نامور انٹرٹینر اور مزاہی آدھاکار فرید خان کا گھر جہاں ایک مشہور فنکار، بیماری، بیروزگاری اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے کل تک بھرپور شب و روز گزارنے والا آج کن حالات میں زندہ ہے پوچھتے ہیں جب تک یہ نہیں کہ یہ تکلیف ہے یہ پریشانی نو ہوئے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس رحمان کی شکریہ ہے اس کی نبی کی یاد میں میں اتنا روتا تھا میری بی بچوں سے دراز بند کر دیتی وہ نہیں روتا تو شاید بہت پہلے میں ہارٹ کا فکر مرید ہو گیا ہوتا یہ ہسانے کے بجائے لوگ کو رنانے میں بھارات بہت عرصہ ہو گیا بہت کچھ کیا کیا بیماری کیسے میں نے پان کھانا ہے میں ایک ریکویسٹ آر کرنا چاہتا ہوں میرے سب بھائیوں سے اللہ آکے آجتے میں سب کے بیر پڑھا ہوں جو گھٹکا پان چھالے میٹھی چھالے بھی کھاتے چھوڑ دے اس لیے میں نہیں گلتا میرے بزرگوں نے آپ کی بزرگ بیس بیس سو سو سال تا سو دس سال تک پان تمبا کوئی سگریٹ پیتے رہے کچھ نہیں ہوئا لیکن ہو سکتا ہے میٹھی چھالیا کا یا تمبا کوئی چھالیا کا ایک دانہ یہ کچھ کر سکتا ہے میں نے پندرہ سے بیٹ سار ہو گئے تھے پان چھوڑے ہوئے اچانک میرے ادھر مسورہ یہاں تھا پہلے اب نہیں ہے ادھر ایک شخص ایسے جیسے کچھ خال سے نکلے میں نے کہا 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 کہاں نے تو کینسر ہے ارے میں نے کہا کہا کہاں دکھائیے جا کے میں نے دکھایا مختصر یہ کہ اس کی بائیوٹسی گرائی سب کس کریا تو کینسر تھا ٹاکٹ نے کہا اتنا سا ہے یہ اتنی سے اگر کاٹ دیں گے مجھے جوش کر کے اباسی میں یہاں ایسے میں نے کٹا یہ پوری سیری ادھر کر کے انہوں نے پھر دیکھا تو جہاں جہاں خطرہ تھا انہوں نے یہ روڑ ہے روڑ کے علاوہ یہ سارا سب کچھ یہ ہڈی ہے اس کے بعد یہاں محصورے دانت ہڈیاں ایوریتھنگ میری ریموف کر دی صحیح انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں میرے موہ میں فائبروسیس بھی ہے جس کا علاج نہیں ہے ایک لئے دعا کی تھی اللہ میں فائبروسیس کا علاج ہے میکس فائبروسیس ایک ایسی چیزیں موہ کی جھلی ختم ہو جاتے ہیں عام آدمی کے بیمارے اس میں کالی ملٹ بھی زوان میں نہیں رہ سکتے بہت تکلیف ہوتی ہے فرید خان موہ کے کینسر کا شکار ہوئے وجہ بنی تمباکو اور کتھے چونے کا بے دریغ استعمال زندگی بھر چاہا جانے والا ہنسنے ہنسانے والا فرید خان اس موزی مرض کو اپنی کوتاہی اور صحت کی طرف سے لاپرواہی سمجھ کر مانتا ہے پانچ سگریٹ نسوار اور گٹکے کا استعمال خوفناک انجام کی طرف دھکیل دیتا ہے گناہ سے بچ جانے میں بڑی کوفت ہوتی ہے بہت وقت ہوتی لیکن ساری زندگی کا نشاہ ہوتا ہے یہ کسی طرح اس کو آہستہ ہستہ کر کر لوگوں کو بتا دیں کہ برا خیر باہرہ روز صحیح ہو گیا میرا ابھی میں پھر گیا ان تو میرے ایک ڈاکٹر نے ایسی چیک اپ کریا تھی کہنا ارے آپ کے تو یہاں گاہ تو پھر ہو رہا ہے اچھا خاصا ہو گیا ہے میرے ایک خومیوں پیٹ ڈاکٹر ہے ان کے پاس گیا میں میں نے کہا دیکھ کی کہنا یا تمہارے ہوگے فورا اپنے سرجن محمود ہے درہ ان کو سلام نے بہت فیوریٹ میرے شہدادے جنہوں نے میرا آپریشن کیا تھا ان کو دیکھا ہے ان کا فکر نہیں سب کوئی کر دیں کہ سا ہو یہ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اس کا اثر زبان پر بھی جا رہا ہے خوف مجھے یہ میڈلی دعا کی دے گا کہ اللہ نے کہا کہ وہ زبان میں بھی ہے یہ تو کاٹ کے نکال دیں گے زبان میں نکل گے تو پھر وہ اکبار ترست رہے گے پھر مال کہیں گے اشاروں سے کوئی بتائیں اگر بچا ہے ہمارے معاشرے میں ماؤت کینسر کا بہت کہا جاتا ہے بڑے بھی سمجھاتے ہیں سگریٹ سے پان سے اور اس طرح کی جو لوازمات ہیں جائیں ایک سروے کریں ہاؤسپٹلز میں جہاں علاج آتے ہیں وہاں خون کی ندیاں بے رہتی ہیں خون نہیں پان کی پیک ہوتی ہے میں اکثر دیکھتا ہوں کبھی ہم بھی موہ میں پان گلوری دبا لی پوچھتے ہیں لوگوں سے کیا ماؤت کینسر کا پتہ ہے اب بھی بھی ہمارے ہمارے سمجھتے ہیں اتنی آویرنس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ماؤت کینسر کیا ہوگا بھئی ہر سگریٹ کے پیکٹ پر اتنی خوفناک تذویر ہے کہ ہاں کٹ 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 کیے ہوگی جہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں ہوتا اگر ہو گیا پریونچن ڈیس بیتر دین کیور جب اترہ کہہ رہا ہے سگریٹ بنا رہا ہے ہر وہ روپے کی لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کے زوال پذیر ہو جانے کے بعد ٹیلویجن کی سنت اور خاص طور پر پر پرائیویٹ اداروں کی ترقی نے ملک میں بسنے والے ادھاکاروں گلوکاروں اور صحافیوں کو معاشی بہران سے نکال لیا لیکن شو بیس کی کئی سینئر شخصیات آج بھی علاج محالجے اور زندگی کے مشکل ایام میں تڑپتی دکھائی دیتی ہیں کیوں؟ ایکچولی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں یہ فیوچر کے بارے میں اتنے زیادہ ویل ایب جار نہیں ہوتے انہوں نے کوئی اساسا یا کسی قسم کے ایسرٹس نہیں بنائی ہوتے بہت کم ایسز ہیں منہ نورملی یہ ہوتا ہے کہ جتنا کم آیا اتنا کھایا اور بعد میں پھر وہ کسما پسری کی زندگی بھی ہو جاتے ہیں کھیلایا اب واقعی لہری بھائی کو دیکھیں کتنے بڑے آرٹسٹ آج آپ ان کو دیکھیں کہ وہ بھی بیچارے پچیس سال سے آپ آہچ کے زندگی گزار رہے ہیں شاد و نادر کبھی کوئی ان سے ملنے چلا جاتا ہو اور کس قدر بڑا آرٹسٹ اور کس حالت میں ہیں فرید خان موں کے کینسر اور شوگر کے امراض سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اہل خانہ اور دوست احباب دل جوئی اور خدمت کے لیے اپنے تہی چارہ تو کرتے ہیں لیکن ماضی کا یہ چمکتا ستارہ خراب مالی حالات اور حالیہ قسم پرسی کو بھی اپنی گتا ہی سمجھتا ہے چند جملے ان حضرات کے نام جو روج کے دنوں میں کچھ پس انداز نہیں کیا کرتے ہیں فنکار بہت بڑی چیز ہے معذرت کے ساتھ میرے لہجے پر احمد جانا آرٹسٹ بہت مطور چیز ہے خدا قسم تمہیں بھی بتا ہے سارے عالم کو بتا ہے کہ میں نے اس طرح پر جن ڈام نیادر آن ٹاپ لوگ ہیں ان سے کرونہ گناہ زیادہ کمایا ہے گوتا ہی ہے کہ ان سے ہزار گناہ زیادہ خرچ کر دیا ہے لیکن بڑی عزت سے بہت وقت آر کے ساتھ میری ہیلپ ہوتی ہے اللہ کرتے ہو کوئی اگر ہی کہہ کہ زکاة خیرات پر دس کرو لوں رہا ہے اس کو جان سے معلوم گا خبردار جو کسی نہیں مجھے بھیگ دی میں بھیگ خیرات کا مصائق نہیں ہوں میری چوالیس سالی خدمات ہے آئیم ایڈی پرسن میرا یہ آپریشن کرا جائیں اس کے بعد مجھے نہیں پتا باقی کیا ہوگا لیکن مجھے یہ پتائے کہ وہ مالک کریں گے کتنا خرچ ہوئا پہلے آپریشن پر چھے ساتھ آٹھ لاکھ کا ہوا تھا پرسنل ہی کیا آپ نے پاکٹ سے نہیں کیوں کیا ہوگا اللہ خوش رہے کہ عشنہ تنباد بھائی کو مصطویٰ کمال بھائی کو سب سے اوپر ازداب بھائی کو جنہوں نواز ہوئی جاؤ اس کوئی دو لا تعداد سرجریان گرتی ہوئی صحت اور مالی تنگ دستی نامور اداکار کو روز تڑپاتی ہیں فرید خان آج ایک بار پھر سے ہلک کے طویل آپریشن کے لیے تیار ہیں ہسپتال تک ہم ان کے ساتھ جائیں گے شہرت کے آفتہ فنکار دورانے سفر کئی بار رو دیئے دکھ اپنے بے وقت اور بے یارو مددگار ہو جانے کا ہے انسان کو اپنے آنسو خود پوچھنے پڑتے ہیں جیاب کی بات کا جواب ہے ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ ایک ایک ایکٹر ہے ریکگنائزڈ ہے ہم نے اسے تمغاہ حسنہ کارکردگی بھی دے دیئے لیکن اس کے اینڈ کیا ہوگا اس کے میڈیکل اس کی فیملی اس کے معاملات کس ہیں آپ نے خود ہی کہا تھا آج میں آپ کو رونے نہیں دوں میں پھر ٹوپک ایسے شہر ہے کیوں کر رہا ہے آپ کے اوپر کیا گزری فیملی پہ تھوڑا سا شہر کیجئے ظاہر سے بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پہلے بھی ہم اس مشکل سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے گزار دیا اور ابھی بھی امید ہے اللہ تعالیٰ میں آسانی سے گزار دے گا ظاہر سے بات ہے فیس تو کرنا ہے اب ایک چیز ہے اس کو فیس کرنا ہے انشاءاللہ یہ جائیں گے ہسپٹل اور ایسی واپس آئیں گے ہستے کھیلتے ہوئے انشاءاللہ سیتمند فرید خان اپنے کریئر کے اروج و زوال کی انگنت کہانی اور قصے سینے میں سموے بیچین ہیں ملکی سیاسی شخصیات اور باثر افراد نے ان کی مدد سے مو نہیں موڑا اور ان کا ساتھ دیا لیکن آج تک قرضے اور بیماری پر اٹھنے والے اخراجات اس قدر زیادہ ہیں کہ مستقل آمدنی بنا جینا مشکل ہو گیا ہے میں سنانا نہیں چاہتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنائے بغیر آیا کہتے ہیں نا کہ بظاہر وہ چپ رہا لیکن آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل وہی باری بات ہے نا خدا قسم اللہ کا ہار نہیں ہے اللہ رحم کرتا ہے میری اپنی یا کسی کوتائی کسی ویسے دوبارہ یہ ہوا ہے سب سے مجھے کی بات ہے کہ اب میں جا رہا ہوں بہر زبزہ طریقے سے پلاسک سرجری بھی ہوگی سب کسی کر کے میں سناؤں گا سب سے مجھے کی بات کوئی اور نہیں ہے زندہ سید ملوٹوں گا انشاءاللہ یہ تو میں آپ کو زند سے گیا ہے یہ خوشی کا ہے اس کو بھی تو مرمنا نہیں سمجھنا نہیں لور حاضر کے مہنگائی نے عام آدمی کی طرح فنگار کا چولا جلنا بھی خاصا مشکل کر دیا ہے اور اگر ایسے میں بے روزگاری ہو بڑھاپے کے آیام ہو اور اس پر مہنگا علاج تو جینا بڑا مشکل ہے فرید خان جیسے ماضی کے ایک بہت اچھے اداکار اور ٹاکنگ مشین کو ماؤت کینسر نے جس بری طرح سے چاٹ دیا ہے یہ تمام معاملات ہم نے سنے دیکھیں یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہاں میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا پاکستان کے تمام ٹیلی ویجن اور فلم پروڈیوسر سے ٹیٹر کے پروڈیوسر سے کہ فرید خان جیسے لوگوں کو جو اب صحتیاب ہیں لیکن بے روزگار ہیں نے کام مہیا کیا جائے انہیں کام فراہم کر دیا جائے تو نہ صرف ان کی خودداری ان کی انہا بچ جائے گی بلکہ ان کی مالی مدد بھی ہو جائے گی لہری صاحب مہین اختہ جب تک زندہ تھے ان کے مالی معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے لیکن آج ان کو بھی مالی مدد کی ضرورت ہیں ان کے لئے بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے خوشیاں اور کہہ کہہ بانٹنے والے اپنے آخری دن کیسے گزارتے ہیں تفصیلات اس بریک کے بعد